روحانی مسائل روحانی مسائل کا ویلوگ ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کے روحانی قسم کے جو مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمارا کربار نہیں چلا کسی کے کوئی بیماری ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے یعنی اس ٹائب کے جو روحانی مسائل ہوتے ہیں ان سے مطالق کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی دعا کوئی اس ٹائب کی چیزیں ہم لے کر حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں اس لئے جمعے کے روز کا آنے والا یہ روحانی مسائل کا ویلوگ ضرور دیکھنا چاہئے آج ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں ایک ایسی دعا لے کر جو دعا ہر بڑی سے بڑی محلک ترین بیماریوں سے نجات کا دریہ ہے انشاءاللہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپطالوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں اسپطالوں میں بھیڑ ہوتی ہے اور بیچارے کئی بار کئی لوگوں پر انتظام بھی نہیں ہوتا بلکہ ہمارے یہاں تو کرانا کے چلتے ڈاکٹرز اپنا اعتماد ہی کھو بیٹھے ہیں صحیح بات تو یہ ہے ڈاکٹرز پر لوگوں کے اعتماد ہی ختم ہو گئے ہیں بڑا مشہور ہوا کہ صاحب انہوں نے کرنیا نکال کے اللہ بیتہ جانے میں نہیں کہہ رہا ہوں مطلب لوگوں نے ایسا کہا اور لوگوں میں مشہور ہوا مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے تو اب وہ تو اپنا اعتماد ہی کھو بیٹھے بیچارے اب وہ آدمی علاج کرانے کے لئے کہاں جائے علاج کرانے کے لئے کہاں جائے کئی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو کئی لوگوں کو قابل ڈاکٹر نہیں مل پاتا کئی لوگوں کو ڈاکٹرز پر اعتماد ہی نہیں ہوتا جیسے کہ آج کل سرکاری ہسپتالوں میں جاؤ تو وہ لوگ تمیز کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے ان کی زبان اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ نہایت بد اخلاقی کرتے ہیں اور پائیوٹ والے جیب کاٹنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں کہاں جائے آدمی میں بتاتا ہوں ایک دعا بڑی آسان اس دعا کا احتمام کیجئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس دعا کا احتمام کرتے ہیں وہ ڈاکٹر کی احتیاج ہی ختم ہو جاتی ہے ان کے لئے ڈاکٹر کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی گویا کہ وہ ڈاکٹر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں الحمدللہ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ہاں جہاں نہ علاج بڑیا ہے اور نہ ہی کھان پان ہمارے ہاں کھان پان تو ہے ہی نہیں خیر ہمارے ہاں کا اچھا ہر چیز ملاوٹ خوری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کے جیب میں حلال پیسے پڑے ہوئے ہیں لیکن جو چیز حلال پیسوں سے آپ خرید کر لارہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں وہ کتنی حلال ہے بزار میں ہر چیز میں مکس تو اب ان چیزوں کے جو خراب اثرات جسم میں جاتے ہیں تو لوگ بیمار ہونا ہوتے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے کیا کیا جائے میں تین چیزیں بتاتا ہوں بہت آسان بھی ہے اور تھوڑا سا محنت والا بھی ہے تینوں ہی طرح کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک دعا بتاؤں گا انشاءاللہ جو سب سے لاشٹ میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو کلپ کو لاشٹ تک دیکھنی ہوگی پہلے دوسری دو چیزیں بتاتا ہوں ان میں تھوڑا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے لیکن جو ایک دعا جس کا میں نے ذکر کیا اس کو سب سے لاشٹ میں انشاءاللہ بات کریں گے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کے محلک ترین مرض میں مبتلا ہو گیا ہو کہ کوئی اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری اس کو ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے اگر وہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کرے یا دم کر کے پانی پی لے یا اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی مریض اور دوسرا شخص ہے تو اس کو دم کر دے اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس کو راحت ملے گی اور ہم نے خوب اس کا تجربہ کیا ہے اگر کسی کو درد ہو رہا ہے کسی جگہ پر تو ہم نے مان لیجے کئی بار ایسا ہوتا ہے اپنے ہاتھ اپنے مرض کی جگہ پر رکھ لیجے اس نے اپنے ہاتھ اپنے مرض کی جگہ مثلا رکھ لیا تو ہم نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا اللہ کا فضل ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا تو ایسا بہت سبار ہوتا ہے یہاں تک کہ مجنوع اور دیوانی اور پاگل کا بھی علاج سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جن لوگوں کا عمل خراب ہو جاتا ہے وہ عمل کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح کی خراب حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کا بھی علاج سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں اور کیا جاتا ہے لیکن ایک اور چیز ختم خواجگان ایک عمل ہے اس عمل کا جو مرکزی عصہ ہے وہ ہے ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا یہ اس کے مطالق حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ یالے یہ فرماتے ہیں ان کے حوالے سے مجھے کسی اور نے یعنی کسی اور کے ذریعے ان کے حوالے سے مجھے معلوم ہوا کہ اگر ایک ہزار مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھی جائے قل ہو اللہ احد تو کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا انشاءاللہ اب چونکہ ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے ہر ایک اس کو کر بھی نہیں سکے گا ہر ایک کر بھی نہیں پائے گا حالانکہ اگر جو اس کو کر لے گا وہ نہ کسی مرض میں مبتلا ہوگا نہ کسی قسم کی مفلسی دیکھے گا انشاءاللہ اور بھی بے شمار فائدے ہوں گے سورہ اخلاص پڑھتا ہمیشہ پڑھنی چاہیے ایک آت تصویر تو ہر ایک کو ہی پڑھنی چاہیے قل ہو اللہ احد کی صورت کی ایک اور بہت آسان دعا جس کے مطالق ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں بھی اور کہ اگر اس دعا کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی روزانہ ایک آدھ مرتبہ تو پڑھ ہی لیں ورنہ جسے ایک معمول بنا لیں بھی سات بار پڑھنا ہے یا گیارہ بار پڑھنا ہے نہیں کر سکتے ہیں تو ایک بار تو پڑھ سکتے ہیں روزانہ اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں جب ایک مرتبہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے محلک امراض چاہے وہ پہلے سے چلے آ رہے ہوں یا پھر وہ اب نئے پیدا ہو گئے ہوں ان سب سے آپ کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی حیرت انگیز طریقے پر اس سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آج کل کرونا چلنا ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے کوئی ڈیالیسس پہ چلا جاتا ہے کوئی بیچارہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے کسی کو لقوہ ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے لوگ ہرٹ کی پرولم میں چلے جاتے ہیں اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور کتنا ڈاکٹر ان سے مطالبہ کرتے ہیں نتیجہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ علاج ہی نہیں کروا پاتا بہت سار آدمی تو مرحال ان سب چیزوں کے لیے کیوں برشان ہوتے ہو یہ جو دعا آپ دیکھ رہے ہو اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ دو کم سے کم ورنہ سات بار گیارہ بار پانچ بار پڑھ کے پانی بدم کر کے پیو یا نہیں پانی بدم کر کے پی سکتے ہو تو ایسے ہی بس دم کرلو یعنی ایسے ہی دم کرلو ایسے ہی پڑھ لو ایسے ہی اللہ سے اس کے ذریعے سے مانگ لیا جائے انشاءاللہ یہ فرماتے ہیں کہ حیات الحیوان میں جیسا کہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنو امیعہ کے بعض گھروں کے اندر ایک صندوق ہوتا تھا ڈبی ہوتی تھی اور وہ چاندی کی ہوتی تھی اور اس کے اوپر سونے کا تعلہ لگا ہوتا تھا اور اس ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ہر مرض کا علاج اس ڈبے کے اندر ہے تو بعد میں ایک مرتبہ کچھ مشایخ جمع ہوئے اس ڈبے کو کھولا گیا تو اس میں یہ دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دعا اس میں نکلی اور امام غزالی رحمت اللہ امام حضرت شافعی رحمت اللہ امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے اللہ کے فضل سے میں ڈاکٹر کا راستہ ہی بھول گیا یعنی ڈاکٹر کی احتیاج ہی نہیں رہی ڈاکٹر کے جانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی میں ڈاکٹر کو بھول ہی گیا اب چھوٹا موٹا مرض تو ہم آ رہے ہیں ہندوستان میں چھوٹے سے بچوں کو بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مرض سے عام طور پر لوگ مبتلا ہیں ہی کیونکہ کھان پانیاں محفوظ نہیں ہیں اور تو اور بعض جگر پانی محفوظ نہیں ہے تو لوگوں کو مرض ہونا تو بالکل فطری بات ہے نا تو ایسی صورت میں اگر ہم اس دعا کا احتمام کرتے رہیں یقیناً امید رکھتا ہوں اللہ کی داتی علی سے انشاءاللہ بہت آسان ہوگا مرض بھاگیں گے شفا آئے گی اب یہ تین چیزیں میں میں نے بتا دی ہیں ان میں سے جو آپ کو آسان ہو اس کو کر لیں چاہے تو سور فاتحہ والا عمل کر لیں چاہے سور اخلاص والا کر لیں وہ تھوڑا سا وقت طلب ہے وقت چاہتا ہے لیکن جتنا اس میں وقت لگتا ہے ایسی اس کے بڑے فائدے ہیں بہت سارے کاموں میں اس کے فائدے ملیں گے تاکہ پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی اور ان امراض سے شفا ملے گی جن کا آپ علاج بھی نہیں کرا سکتے تھے یا ڈاکٹرز نے جن مرضوں کے لیے آپ کو لا علاج کہہ دیا تھا انشاءاللہ ان سے آپ کو شفا ملے گی گزارش ہے کہ ہر ہفتے آنے والے اس ویلوگ کو اپنی پسندیدگی کے اظہار سے نوازیں اس کو لائک کریں اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس طرح سے ہمارا آپ کی طرف سے ملنے والا ایک تعاون ہوگا پہرحال جزاکماللہ اگر حوصلہ ہمارا بلند رہا آپ حضرات کی طرف سے بلندی حوصلہ ملتے رہی تو انشاءاللہ ہم آگے بھی بناتے رہیں گے السلام علیکم رحمت اللہ